بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کے موجزات پر تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے جو نئے ویورز ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو ویڈیو کا بغایت آغاز کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے وقت ہوئی جب فرعون مصر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والدین سخت پریشان ہوئے اس پریشانی کے وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں القا کیا کہ ایک ثابوت بنا کر اس بچے کو اس میں رکھ کر دریاء میں ڈال دیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ہدایت خداوندی کے تحت ویسا ہی کیا سندوق تیارتا ہوا شاہی محل کے کنارے میں آ لگا تو فرعون کے گھرانے کے آدمیوں نے اس سندوق کو اٹھا دیا اور بچے کو محل میں لے گئے فرعون نے بچے کو قتل کرنا چاہا لیکن فرعون کی بیوی آسیا نے بچے کو قتل نہ کرنے دیا اور کہا کہ یہ بچہ میرے اور تیرے لیے آنکھ کی ٹھنڈک ہے بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا نہیں تھا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ جو سندوق کے پیچھے گئی تھی اس نے آل فرعون کو یہ کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی دائعہ کا پتہ بتاتی ہوں جو اس بچے کی خدمت کے لیے نہایت موضوع ہے چنانچہ انہوں نے اپنے والدہ کی نشان دہی کی اور اجازت چاہی کہ وہ اس کو لے آئے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ گھر گئیں اور والدہ کو لے آئیں بچہ اپنی والدہ کی آگوش تربیت میں آ گیا اور خدا کا وعدہ پورا ہو گیا کہ بچے کو تیری طرف لوٹا دیا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاہی محل میں پرورش پائی لیکن ان کی بیدار آنکھیں بنی اسرائیل کے ظلم و ستم دیکھ رہی تھی بنی اسرائیل اس زمانے میں نہایت ذلت کی زندگی گزار رہے تھے آپ کا خون اس ظلم و ستم کو دیکھ کر کھولتا ایک مرتبہ آپ ایک راستے پر جا رہے تھے کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے بلایا آپ آگے بڑھے اور مصری کے موپر تمانچہ دے مارا وہ وہیں مر گیا آپ کو بہت افسوس ہوا کیونکہ نہ تھا آپ نے خدا سے معافی مانگی اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اس قتل کی خبر حکام کو ہو گئی آپ وہاں سے بھاگ نکلے مدینہ کی طرف چلے گئے یہیں آپ کی شادی شیخ کبیر کی بیٹی سے ہو گئی آپ اس کی بکریاں دس سال تک چڑھاتے رہے پھر مصر کو روانہ ہو گئے جب واپس مصر جا رہے تھے تو وادی مقدس میں تور کی جانب آگ کی روشنی دیکھی تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہر جاؤ میں نے آگ دیکھی ہے جب اس طرف گئے تو وادی کی دائیں جانب سے آواز آئی اے موسیٰ میں اللہ جہانوں کا پروردگار ہوں یہاں ہی اللہ نے اسا اور بیضہ کا موجزہ دیا حکم خداوندی کے تحت موسیٰ علیہ السلام پھر اون کے پاس گئے توحید کا پیغام پہنچایا شرک اور گناہوں سے واد رہنے کی تعلیم دی بنی اسرائیل کو اپنے پنجہ ظلم سے نجات دینے کا مطالبہ کیا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر تُو سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسا ڈالا تو وہ ناگہاں سریح ازدہا تھا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنا والوں کے لئے سفید تھا فرعون نے ملک کے تمام جادوگروں کو بولایا اور ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا جب آپ سب پر غالب آ گئے تو وہ آپ پر ایمان لے آئے فرعون اس بات پر شدید غصے ہوا اور ان پر ظلم و ستم کرنے لگا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی زیادہ تضلیل ہونے لگی تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجے جب کبھی عذاب نازل ہوتا فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتا کہ وہ عذاب کے ہٹ جانے کی دعا کرے اور وعدہ کرتا کہ عذاب کے ہٹ جانے پر ضرور ایمان لائے گا لیکن جب عذاب ہٹ جاتا تو وہ پھر اپنی پرانی روش پر چل پڑتا جب مصریوں کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر فلسطین کی طرف چل پڑے جب فرعون کو علم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے گئے ہیں تو ایک لشکر جمع کیا اور ان کے تعاقب میں گھبرا گئے آپ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی جب آپ علیہ السلام بہے رہے کلزم کے کنارے پہنچے تو کنارے سے پانی ہٹا ہوا تھا اور وہ خوشک راستے پر چل دیے فرعون نے بھی اپنے لشکر کو اسی راستے پر ڈال دیا جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دوسرے کنارے پہنچ گیا تو پانی پھر اپنی اصلی حالت میں آ گیا فرعون اور اس کا تمام لشکر غرق ہو گیا جب آپ وادی سینہ میں پہنچے تو گرمی کی شدت اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل گھبرا گئے انہوں نے آپ علیہ السلام سے پانی طلب کیا تو اسائے موسیٰ علیہ السلام کی ایک چوڑ سے چشمیں جاری ہو گئے پانی کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو منو سلوہ عطا کیا پھر گرمی سے بچانے کے لئے اس سہرہ میں بادلوں کے پرے کے پرے آ گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس دنوں کے لئے کوہ تور چلے گئے آپ کے ساتھ ستر آدمی تھے وہ نیچے رہے اور آپ کوہ تور پر چڑ گئے واپس آ کر ان لوگوں کو خدا کا احکام بتائے انہوں نے کہا جب تک ہم خود نہ خدا کو دیکھ لیں ہم نہ مانیں گے تب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی ان آدمیوں پر غشی کی موت تاری ہو گئی جب آپ واپس آئے تو بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجہ شروع کر دی آپ نے بچڑے کو جلا کر راک کر دیا دریعہ میں پھینک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو عرض مقدس میں بحیثیت فاتح داخل ہونے کو کہا لیکن انہوں نے جنگ سے انکار کر دیا چالیس سال بیابانوں میں سرگردان پھرنے کے بعد وہ قنعان پہنچے لاکھوں مظلوم اور مجبوریوں لوگوں کو ظالم متقبرین سے نجات دلانے اور سہرائے سینہ میں اگلی نسل کی تربیت کر کے انہیں اس قابل بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ نائب یوشا بن کر نون کی قیادت میں فلسطین کے جابر حکمرانوں سے حکومت چھین لیں اور وہاں ایک عادلانہ نظام قائم کریں جو دوسری دنیا کے لئے نمونہ ہو اللہ تعالیٰ کے اس جلیل القدر نبی نے ایک سو بیس سال کی عمر میں وفات پائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی اور ان کے معاون نبی حضرت حارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وفات پائی